بہرہ کے دعا تھا سیکھا دوسرا چھنٹ کر لیا تھا اسی کو پھر سلی دے دیو درشن کالوکک پھل میلا سکھ کار جیدی نئے چکر کی بہنسہ میں کہیں تو ایک نمبر کی کریہ کا نام دیو درشن نہیں ہے ایک نمبر کا نئے کا مطلب ہے ہم روز مندر جاتے ہیں اور بھگوان کو ان چنم چکشوں سے دیکھتے ہیں اور ایک روٹین کا پارٹ ہے نمکار منتر آدھی جو بھی پوزا پارٹ وہ ہم کر کے آتے ہیں اس کا نام روٹین کا درشن اس کا نام دیو درشن نہیں ہے ابھی تک ہم جو کرتے ہیں وہ دیو درشن یہ ہے سمجھ گئے ہوں گے ایک نمبر کا نئے مطلب اوپ چیز اصدبود بیوار نئے سے ہم اندر جاتے ہیں چاہر چکشوں سے دیکھتے ہیں ہاں چھوڑتے ہیں درب چڑھاتے ہیں یہ جنوانی میں ایک نمبر کا نئے کہلاتا ہے اس کی کوئی بیلیو نہیں ہے سمجھ میں تو اس کی بیلیو ہے لوگ بیوار میں تو آپ اچھے کہلاؤ گے روز پوزا کرتے ہیں روز درشن کرتے ہیں لیکن دربیانیوگ میں دیو پوزا کی دیو درشن کی بیدھی الگ چڑھنا نیوگ کی پوزا جو نہیں کرتے انہیں دربیانیوگ کی پوزا نہیں ہو سکتے چڑھنا نیوگ میں جن کو مندر جانے کا بھی بھاو نہیں آتا دیو درشن کا بھاو نہیں آتا ان لوگوں کے لئے تسر دشنا ناس تھی ان لوگوں کے لئے ابھی پروچن نہیں ہو رہا ہے اب میں پراسنگ ایک بات کرتا ہوں بھی لوگ دھیان سے سن لیں تس سے دشنا ناس تھی انہوں نے سننے سے بھی لاو نہیں ہوگا کانوں سے سننے کا نام سننا نہیں ہے لاو ہونا ہی سننا ہے ڈاکٹر کو دکھانے کا مطلب ہے لاو ہوگا ہے تو ہم کہیں ڈاکٹر کو دکھایا ہے لاو ہی نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کو دکھانے کی کوئی قیمت نہیں ہے ٹھیک سمیٹھ لوں جس لڑکے کو بیبائی کرنا ہو اور لڑکی دیکھنے کا ماننا ہی کرے ایسے جیسے سدہتما کی پراپتی کرنا ہو جنہوں نے سدہتما کو پراپت کیا انہیں دیکھنے کا بھاو نہیں آئے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایم بی بی ایس کرنا ہو اور ایم بی بی ایس کے توپر کو دیکھنے کا بھاو نہیں آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لوگو آ رہے ہیں ایسے یہاں سمجھنا لیکن آج ہم آپ کو بھگوان کے درسن کی بیدی سمجھا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اسے اوشتر رکھنا اسے سدھار کرنا آگے بڑھنا یہ بات میں نے پہلے کہہ دی ابھی ابھی کہتا ہوں دیو درسن روٹین بھرک نہیں ہے دیو درسن کا فعل علوکک ہے علوکک فعل نہیں ملتا مانا ہے دیو درسن نہیں کیا گرانت میں بھگوان آچار دیو کہتے ہیں اس جیب نے انہادی کال سے دو کام نہیں کیا ایک دیو درسن نہیں کیا اور ایک سمجھ درسن نہیں کیا یہ کیسے لکھا ہوگا یہ جیب نے دو کام نہیں کیا انہادی سے دیو درسن نہیں کیا اور سمجھ درسن آتما درسن نہیں کیا اور ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں بہو بہو میں جن درسن کی نہیں سماؤ سرین میں گئے آپ ہی بولتے ہو کہ ہاں نہیں گئے بہو بہو میں جن درسن کی نہیں بہو بہو ہی نہیں ہوتے جن درسن کے بعد بہو 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 ہوتے ہی نہیں تیرے تو بہو بہو درسن کی اس کے لئے گلت ہے کہیں اس گلتی کو مٹانے کی چرچہ کریں گے सورہ الوکج میں نے اس کا نکال درسن نہیں کیا شہراری۔ اس کا مطلب ہے کہیں گلتی ہو رہی ہی آپ سے آپ ڈاکٹروں اس ٹھیک سے کیوں نہیں دکھا رہیسے آپ بہو 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 ڈرسن ٹھیک سے کیوں نہیں کر رہیسے ٹھیک الوکج شکھ ایک کارے ہے اور بینہ کارن کے کارے نہیں ہوتا کارن میں مشتیہ ہے تو کارے نہیں ہوتا اب نیایی کی مسارہ کارن میں مشٹک ہے تو کارن نہیں ہوتا اس کا کارن کی مشٹک ہے سوچو بھگوان کا درسن کرتے ہوئے آپ کو الو کی سکھ کیوں نہیں ملا الو کی سکھ کا تھوڑا بڑھن کرتا check out کرنے کے لئے کچھ تو چاہیے نا check out بھگوان کا درسن کرتے ہی مجھے اپنی پربتہ میں سنکھا نہیں ہوتی number one مجھے بھاؤ میں بھرمن کرنے کا بھائی نہیں رہتا number two مجھے بند کا بھائی نہیں رہتا number three میرا موپس کا ہوگا یسے اتابل نہیں ہوتی پتہ نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا یسے سنسیں نہیں ہوتا خبی میں غلط تو نہیں چل رہا ہوں یہ بھی قلب نہیں ہوتا مک티 میں مک티 کا سنکھا نہیں ہوتی سوچو جئے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا دینتہ نہیں ہوتی یاتحنا نہیں ہوتی پنی بھارڈے کا بھاو نہیں ہوتا سوار van mil جائے تو سنتوش تو جائے ایسا بھاو نہیں ہوتا درسنیان مجھے جانے ای بھاو نہیں ہوتا اب جل لگ لو ہم کیا کریں اب چیک کرو بلو بھگوان کا درسن کرتے سمیں تمہیں کیا کیا بھا ہوتا ہے نوٹ کرو گھبران نہیں اب ہماری دلی دور ہے نہیں تیرا پربو تیرے پاس تیری دلی دور ہے کہ بندہ ہم گھبران کے لئے تھوڑی بتا ہے یہ پوائنٹ لیکن ہم بالکل دیڈ بوڈی کی طرح ہے یا وہ آج کل کی وہاں سا میں گئے تو آرٹومیٹک مسین کی طرح ہے یا یہ انٹیلیجنسی سب کام کر دیتے ہیں روٹین کی طرح ہے روبوٹک نہیں کرنا ہے اس کے لئے سریمہ جی نے منع کیا کوئی کریا جڑ تھائی رہا ہے یہ تو کریا جڑ ہو گیا آپ کا آپ کو آنم نہیں آ رہا ہے بھگوان کا دہسن کر گیا جیسے کنیا سسرال میں دکھی ہو تو پیر سے جب جاتی ہے یہاں سے پھر پھر کے دیکھتی ہے جیسے کوئی بدھر بدھک سمجھ گئے بدھک سکاری کیا کہنا جائے جیسے وہ گھائے کو لے جاتا ہے تو باہر اور اپنی مالک کی اور دیکھتی ہے باہر اور اپنے پیر کی اور دیکھتی ہے اب جانا پڑ رہا ہے اب جانا پڑ رہا ہے پیر اب جانا پڑ رہا ہے ایسے تڑپتی ہوئی جاتی ہے سنا جن مندر ملا ایسے پیر مل گیا ہو یہاں بھگوان سے بات ہوتی تھی شدوں سے بات ہوتی تھی جو کھنیا پیٹو گرہ آ کر ہر ساتھ ہرسید ہوتی ہے سوچو جہاں ایسا آپ کو لگتا ہے بھگوانے درسان ٹھیک روٹین بار چل دی ہے ایسا آج کا کام پورا ہے آج کی ڈیوٹی پوری ہے چاول چڑا ہے جس نے جو کیا سنو آپ کو الوکی سکھ نہیں ملے گا میں بالکل ارٹیفیشیل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ارٹیفیشیل ایسے کرنے لگو وہ ناٹک نہیں کرو کارن میں مشٹیک ہے تو کارن پر درشتی دو ہر لوگ ایک سو کیوں نہیں مل رہا ہے اس کا ملہا ہماری سوچنا نہیں بہت اس پر شب دوں میں کہہ رہا ہوں جن مندر میں ہماری بیچار دھارا کند ہو جاتی ہے سب سے کہہ رہا ہوں سب سے ہی کہہ رہا ہوں کوئی آکھلے نہیں رک جاتی ہے سوچو نا یہ بھی آتما میں بھی آتما یہ بھی پربو میں بھی پربو یہ بھی درو میں بھی درو آن کیوں نہیں ہوگا نہیں بھی چار کرتے اس لئے وہ رٹی رٹائی پوزہ ہوتی ڈاکٹر کے سامنے رٹکے جاتے ہو آج یہ بولنا ہے کیوں ہر ڈاکٹر کے پاس بیاسی بولتے ہو نہیں جیسے نیچرال ہوتا بیاسے بولتے ہو جن مندر میں اسلی پوزہ کرو پربو آپ بھی پربو ہو میں بھی پربو ہوں آپ بھی کارن سدھو تو میرے بھی کارن سدھو آپ ہے درو تو میرے بھی درو ہوں آپ کا موکس ہوا تو میرا بھی موکس ہوگا میرے چنٹہ نہیں تب تک سوچیں جب تک چنٹہ میٹ نہیں جائے دین تھا آگے بگوان میرا موکس ہو جائے دین تھا کیوں آگئی موکس کیوں ہو جائے رائٹ ہے رائٹ سمیستی ہو عدی کار گیٹ گڑا کے ملے گا مکتی ہی مانو ملی جب ملا جانا نہار جب ملا جانا نہار آپ کو کیوں نہیں لگ رہا جب مکتی ہی مانو ملی کیوں نہیں لگ رہا آپ کو اس کا سمیتی ہے بلکو صحیح کہہ رہا ہوں ہم لوگ مندر جاتے تو رائٹہ گواہ روٹین دماغ میں سیٹ ہوتا ہے ملکوی فیڈ جیسے موائل میں فیڈ ہوتا ہے بٹن کارو تو چلنے لگتا ہے ایسی ہم عم جا 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 نمستو نمستو پھر جس کا جو start ہے جس کا اپنا بھکتی ہے پوزا ہے یہ بھی دیتھانو ہوئے چل بھائی پوزا پوری ہوگی پوزا پوری نہیں ہوئی پرکو شروع نہیں ہوئی پوزا پوری نہیں ہوئی پوزا پوری نہیں ہوئی کارن تتکہ بچار کرو یہ جانان ہار ملا ہے تو مکتی ملی ہے پاندی صاحب کی راشنام تو بہت آیا مکتی ہی ملی مکتی ہی مکتی ہی مانو ملی جاو ملا جاننہا روک جہاو بس بیاکیا نہیں کرو نائے نکشی میں مجھ جاؤ پرماڈ میں مجھ جاؤ نشیہ بیوار مت لگا میند لگے گی بالکل پکے میند لگے گی میں جانتا ہوں آپ میں سے نینیان ملو گے میند نہیں کریں گے کیونکہ فیڈنگ ہے دماغ میں مہموری بس یہ مہموری کا کام ہی نہیں ہے فیڈنگ کا کام ہی نہیں ہے یہ تو سیدھے دیکھو بس مہا حرس مانو ملا موکسی سویا مہی پرغوم سویا مہی پرغوم دیکھے آج مجھ کو دیکھا ہے کی نہیں دیکھا بھلا سمجھ گئے دیو درسان کا لوکی فال ملا نہیں ملا کارن میں گلتی کارن تات بچار بھائی ابھی بھی ہم یہی سوچتے ہیں آپ تین لوگ کے نات ہو آپ تو موک چلے گئے ہم موک سے رہے گئے ایسی باونا سے کرتے ہیں دین بھائے پربوپت جبے دین ہو کر پربوپت جبے بھگوان ہو نا پربو کتی سندر بات ہے سمجھ گئے ایک صد کی دوسرے صد سے ملاکات ایک آتما کی دوسرے آتما سے ملاکات بھاسا کچھ ہی بدلتا ہوا آج صدہ سے اپنی باتیں ہو کے رہے گی صدہ تم سے ملاکات تو سوچو گامن بھگوان سامنے جاؤ گامن سوچو سچ کہہ رہے ہیں میرا پروچن کا نکچہ نہیں بیٹھو بھگوان سامنے لکھو میرا تو ایک ہی آئیڈیا ہے لکھو لکھو کر نہیں تو آپ کا روٹین نہیں چینج ہوگا اور مرکات یہ کہتا ہے I am better than others کیا گولتا ہوا I am better than others ان سے تو اچھا جاتا ہوں آج کل تو اتنے لوگ بھی جاتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں میں تو میرا پروچن تو سدہ آتما کا نرنے کا بیچار کا ٹھیک دیو درشن کالوکک فل ملا سکھ کار فرسٹ you have to check الوکک سکھ ملا یا نہیں ملا الوکک سکھ کی لسٹ بتا دی آج بھو جلیالی بتا دی لیکن مہنت آپ کو ہی کرنی مجھے نہیں کرنی اے پروچن پھر سے سنکے نوٹس پناو مل کو چیک آؤٹ کرو چار گھنٹا نہیں دس گھنٹا روز سنوگے تو بھی کلین نہیں نہیں ہوگا گیا راگ نوہ پور پڑھنے پر بھی کلین نہیں ہوگا کیوں جب تک تجھے آتما نہیں دیکھتا ہے تب تک تیرا گھان سشک سمجھ گئے ہوگے سریمت جی کا بول ہے آتما صدی کا کوئی کیلیا جڑت اور کسی کو سشک گھان سشک گھان سمجھ گے ہم دس گھنٹا سنتے تو سنتے رہا اسے کیا کریں کیا کریں یہ بتاؤنا سننے سے ہوگا گیا یہ بتاؤں تیرے کو لگتا ہے میں پربو میں آتما ہوں آتما آرثا پرماتما بننے کا دکھاری آتما آرثا بہت بہت سا تو بہت ہو جائے آتما آرثا پربا بھی ستھا آتما جس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا آج تک متھیات بھی کچھ نہیں بگاڑ پایا آتما کی ستھا اس کا نام ہے جس کا بولو آگے متھیات بھی کچھ نہیں بگاڑ پایا میں پرماتما تات ہوں آتما تات ہوں یہ نہیں جاننے کا نام متھیات ہے بگاڑنے کا نام متھیات نہیں یہ آتما بگاڑ گیا آتما آنا دینن پرمیشور میں ہوں آہا یہ نیرنے کاننے کا نام ہے یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا بیٹے آپ کو ہی کرنا پڑے گا آپ کو اکل سب ہے لائش سوشکتا مٹا دو ہمائی باس میں گاؤ تو جان کی سوشکتا مٹا دو آنند کرو آنند کرو سنتے سنتے ہی بھی چول ہو جاتی دس پانس سنے آہ ٹھیک ہے پانڈی سی کی ابھی میں صحیح باتا ہوں آپ میں سے اکسارے لوگ کہیں گے آہ پانڈی جی سی علی ٹھیک ہے یہ تو تم ہمیں چیک کرنے آئی تھی کیا فرق پڑتا تم میں سے دس لوگ کہتے ہیں پانڈی جی پروشن اچھی نہیں سی علی اچھی نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے سارے لوگ مجھے نکار دیں لیکن میں پربو ہوں نا بھئیہ سمجھ گئے آپ اپنی پربو تھا کہاں وہ آپ کر رہا کیسے کریں یہ تو محنت آکو کرنی محنت سارا کیا میں تو بھائی صحیح بتاؤ پروشن کرنے کہ مان ہی نہیں کرتا میری چھوٹی برک سواپ کرنے برک سواپ میں جبیداری ہے نکالو کابی پہن لکھا لکھا نہیں بات صحیح اچھو بات صحیح نہیں لکھا بلو تمہیں پردہ صحیح جانن جاننے میں آرہا ہے کہ نہیں ہم سیدھے سیدھے پوچھے لکھا ہے نا اس میں جان میں پردکش جان آو سہج جان نی سہج کا میننگ کل کیا تھا جاننہار کو آپ جانتے ہی ہو ایتہ تو پکڑتے ہو اس لیے اس کی بیاکھیں نہیں کروں گا جاننہار کی پردکش جاننے میں آرہے ہیں پردکش صحیح یہ پروکش ہیں یہ پردکش ان کو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ پروکش نے ان کو پردکش کہہ رہے ہیں دیکھو یہ آتما ہی ہیں میں بھی آتما ہوں یہ دیکھو آتما کو جان کر موکش ہوگے تو میرا کا بھی موکش ہوگا پردکش جیسے آپ اپنے کو جاننہار جانتے ہیں میں بھی جانوں گا اب تھوڑا سا پروچان سمیس آجی کے لیے بیچے میں یہ تو کر لوگا کرنا چاہیے آپ کو میرے آدم میں نہیں کیا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اماندہ اس کرنا چاہیے بھگوان کے سامنے سامانک آبر بھاب کرو بشیس کا اور آدم دیکھو اور ادھار بھی آدم دیکھو موکش کرنا ہے یہ بشیس ہے موکش کرنا نہیں ہے یہ سامان آتما اسے کہتے ہیں جس میں کچھ کمی نہیں آتی آتما یہ پریبات ہے آتما اسے کہتے ہیں کچھ کمی نہیں آتی آتما کہتے ہی اسے جس میں کچھ ہوتا نہیں کچھ ہوئے تو کمی ہوئے کچھ ہوئے تو عدکتہ ہوئے آگوڑ لگو ہے بھگوان کیا کہہ رہے ہیں آتما آگوڑ لگو ہے اس میں کمی بردی نہیں ہوتی اسی کو آتما کہتے ہیں اب باتا جب کمی نہیں ہوتی تو چنتہ کیوں ہوگی اور عدکتہ نہیں ہوتی تو بردی کا اپائی بھی کیوں ہوگا کچھ کہہ رہا ہوں یہ بہت استھول اپدیش ہے سمیق دسان کرو استھول ہاں پربو ہمیں سمیق دسان کرو ہمیں مدھیات کی کمی دکھائی نہیں دیتی ہمیں کیول گیان کی عدکتہ نہیں دکھائی دیتی اس کا نام ہے سامان کا آبیر بھاو سمیت ساجی میں ہمیں سامان کا آبیر بھاو سامان دیں بھگوان کے سامنے وہ پرتیکش ہے یہاں پروکش ہے جانان حاج ہمیں پرتیکش ہے یہاں پروکش ہے یہ تو سمجھ گئے نہیں ان کو آنند درسان کیا وہ سب ہے نہیں پرگٹ ہو آنند نرمال پریار پرگٹ ہوئی اب آگے بڑھو پرتیکش جنابے کل بہت چرچہ ہوگی اس کو رکھنا درپن میں جیسے بھگوان کو دیکھتے ہیں تو بھگوان نہیں دیکھتے ہیں اپنی پروکش دیکھتے ہیں تو ان کا جانان حاج نہیں دکھائی دیا اپنا جانان حاج دکھائی دیا بہت کل کے پروکش میں بہت ساری بات آگئی تھے جیسے اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے دھیان رکھنا بھگوان بننے کی کیا بھی دیا ہے کچھ نہیں کر اپنی مہیمہ کر دیکھیں اس لئے ریپیٹ نہیں کریں گے برابر جان میں پرتیکش جنابے اب یہ جنابے تھوڑا سا کٹھے لگتا ہے آپ کو سب دوں سے تو سرل لگے لیکن منہ سے مہنت کرنے پڑے گی میں پھر کہا ہم منہوں کروں گے تو سوچ جا جائے پرتیکش جنابے جان میں آ رہی کیں آنوکس بھگوان آتما آ رہے ہیں 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 اسے ہی بول کہا ہے اور نہیں ہوتا ہے آئیڈنٹیفائی کر آ رہا ہے آ رہا ہے نہیں ایڈنٹیفائی کر جب اس کو لگ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کہاں رہا ہے کہاں رہا ہے یہ بہار کاظں دیکھ رہا ہے پریائیں میں بھی کاظں ڈھونڈ رہا ہے تو آ رہا ہے جات去 جی وہ وہ چھنے ترکال کی گیائک بھواندرو ہے ناں ہے ناں جیان کی پرتی پلوٹے ترم جاکتا کسی کسی کا آتم رام کسی کسی کا کیوں صدوں کا ارانتوں کا کیوں یہ سنیاہ لوگ کے اٹھو مجھا آگیا آنند آگیا پھر سے کہہ رہا ہوں سمیق دسان بہت اس سلوب دے سے بھائی کہاں کہہ رہا ہوں دربیانیو کے سامنے چڑھنا نہیں کہہ رہا سکشا میں ہوگا لیکن دربیانیو کے سامنے تو سامانلک آبیirvav ہے سمیق دسان kewal گنا سدھ پر یاد سمبان نذای یہ تو پرکٹ کرنا ہی نہیں کیوں ki میرے میں کمی نہیں سامانلک آبیروا میں مجھے سمیق دسان کرنے کی گنجائش نہیں kilosی Paulo نہیں اس کو کہتے ہیں سامانلک آبیروا اس لئے مچھاعت کا بھائی نہیں لگتا اور سمیت کی جلبوت میں حیسوس نہیں ہوتی میں تو اطرپت ہو گیا میں تو اطرپت ہو گیا سامان نہیں سمجھ گئے سامان نہیں سامان بھی سیر بھی ہے سب دوں میں تو نہیں بھگوان کے سامنے بیٹھ کر دیکھو گلتیاں ہوں گی ہونے دو لکھو آج کی تاریخ میں سب سے بڑی کٹھن بات ہے آپ کی کافی چیک کون کرے سب کی کافی صحیح ہے ہرے کو لگ رہا I am totally correct میں اس کو اپنی محاسا میں کہتا ہوں موکشو لوگ اپنا پیپر خود سیٹ کر لیتے خود ہی کوپی چیک کر لیتے ایک دم نمبر بھی آجاتے پورے I am satisfactory نہیں بھگوان بچار کر الوک ایک سکھ الوک ایک سکھ مطلب میں اس تھی پتہ دیا سکھی ہوتا ہوں یہ تو بہت دور کی بات ہے سامنے اک دسان ہو جائے تو میں سکھی ہوں یہ بات بھی ہے نہیں ہے سامنے اک دسان ہوگا تب سکھی ہوں گا نہیں میں سکھ مورتی ہوں اس کا نام سامنے تسانet سامنے کا آوischen اکبر بہت بہار viu سامنے کے لئے کہاں دکھ رہے ہے چاک پریہ کہاں دکھ رہی ہے کرنے کا کام کہاں دکھائی دے رہے اور جلدوازی کا کام بھی کہاں دکھائی دے رہے یہ تو سنہی ہوگا آپ نے جنہیں مکتی کا بیکلپ نہیں ہوتا انہیں مکتی ہوتی ہے یہ تو سنہیں ہوگا نہیں تھا تھا جنہیں سامنے کا بیکلپ نہیں ہوتا انہیں سمجھتے تھے یہ تو سنی ہو گئے اب تم سوچو سامانی کابیر ہو آپ میں تو یہ سمجھتے ہوتا ہے میرے دشتان پرانے ہیں جیسے دان پیوش کا ایک سمجھ دیا تھا سادی ہو جانے ہی بات کوئی اس تھی ہے پروش سے کہتی ہے اپنے پتی سے تم تو مل گئے سادی بھی ہو گئی میں سواغن کب ہوں گئی کہتی ہے سواغن کب ہوں گئی ٹھیک ٹھیک سب کام ہو گئی ابھی سواغن کب ہوں گی یہ پوچھتی ہو پتی کا مل گئی تو میری چوڑی ٹوٹ جائے گی تو کیا ہوگا پتی ہے نہ ٹوٹی چوڑی کا بھی انتجام پتی ہے نہ اور چوڑیاں آ جائیں گی کیا پتی نہیں ہو تو کتنا پائسہ ہوگی چوڑیاں آ جائیں گی سوچو تو سامان کی آبیر بھاہ میں انہی بکلپ نہیں ہوتا یہ پہ میں بجن دے رہا ہوں سامان کی آبیر بھاہ میں انہی بکلپ نہیں ہوتا ہے انہی بکلپ کو سول کرو اب جی آپ کی کام ہے ہمیں نہیں بھائی نیای میں نہیں پڑھا رہا ہوں اس سمیں بہت ساری چرچہ ہے جنوانی میں اس کی سامان کی آبیر بھاہ ہوگی پر تکس جنابی کی کوئی ریفرینس میں نے دے گیا آگے پڑھ رہا ہوں جیسے میں جاننا چاہیتا تھا وہ تو میرے جاننے کو آگیا آنند آگیا ہے بھگوان کے سامرے سے اٹھنے کی برتی نہیں ہوگی اٹھنے کی برتی نہیں ہوگی اٹھنے کی برتی جس کی ہوگی وہ میری نہیں ہوگی دو بات ہے کیا says اہم دو بات ہے کہ بھگوان کے سامنے سے اٹھنے کی بھرتی نہیں رہتی اور جو بھرتی اٹھتی بھی مجبور ہی نی وہ اوڈائی بھاو نی اوڈائی بھاو تو میں اوڈائی توڑی ہوں سلام آنے کا آبیر بھاو مطلب پاہنا بکھو بتاؤ پتنی کا پتی کب کب چھوٹ جاتا ہے اس پر سے کب اتر دو پتنی کا پتی سادی کے بعد کب کب چھوٹ جاتا ہے بولو ایک تو جب پتنی سو جاتی تو پتی تو خوشی نہیں رہتا پتی سب بھی چھوٹ جاتا ہے نیند میں رہتی ہے تو پھر جگنے کے بعد وہ آفیس چلا جاتا ہے یا دکان چلا جاتا ہے تب بھی چھوٹ جاتا ہے اینکہ نہیں اور جب مندر جاتا ہے تب بھی چھوٹ جاتا ہے اور پھر جب باتروم جاتا ہے لیٹنگ جاتا ہے نانے دونے جاتا ہے تب بھی چھوٹ جاتا ہے پتی پتی چھوٹنے کا سمجھتے ہیں سب سمجھتے ہیں ارے پتی بیس سال کے لیگے بھی امریکہ چلا جائے تو ابھی پتی نہیں چھوٹا ایسے سامان کے آبی ربھاو میں برتی نہیں چھوٹتے صدا میرے دے میرے پاس ہیں میرے روم روم ہیں کیا کہنا ہم سمجھا رہا ہے سمجھنا ہے بھگوان ایک سمجھ کو بھی ساتھ نہیں چھوٹتے ایک سمجھ کو بھگوان ساتھ نہیں چھوٹتے بھگوان کی طرف سے سمجھ گے میرے سے چھوٹتے نہیں سمجھ گئے پتی کب چھوٹ جاتا ہے کبھی نہیں چھوٹتا کیونکہ صحیح ہو کہ ملنے کا نام پتی نہیں ہے جس کے آسر سے میں پرسم رہتی ہوں میرے لئے پتی صدا سولہ ہو کہیں ہو پتی کے حردے میں میرا اس تھانے لوگ بھی آرمی بھانسہ میں کہیں اور میرے چت میں ان کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں بیسے دیکھو گے پھر تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹی بچے گا دو گھنٹہ بچے گا صدا ایسے صدا میرے پرہو میرے پاس ہے چلو آگے چلتا ہوں اچھلتی ہے ساکتیاں چیتان ماہی آپ آپ کو سمہین جگلی تو کل بہت اچھا بولتیا تھا اس میں بہت اچھا بولتیا تھا سر مہا ساتھی بچے تھے نہیں اس لیے سر بولتیا تھا انہوں گھنٹے کے گھنٹہ میں سہت آلیس سکتی ہے اس لیے سر بولتی ہے کیا کیا ہوا اب سوچو ایک کیوں کتی در کی گھٹنا ہے چکرورتی کے قلعے میں دو میٹ لگی سمجھ لگی ایک سکنڈ دو سکنڈ ڈالتے سے ہی اسے کیا کیا ملے گا چکرورتی کی سمپا سمپدا جہاں جائے گی نہیں چکرورتی کی پرانی سینہ ساری سینہ نمسکار کرتی پھرے گی وہ بھیکار ان تھی ابھی تک تو ابھی تک بھیکار ان تھی لیکن چکرورتی نے اپنا لیا مانو تو کیوں سینہ کیا کرے گی چھے کھرن کیا کرے گا ساری منتری کیا کریں گی مہرانی صاحب کتے لوگوں نے ایک ساتھ نمسکار کیا کیوں سب کا نمسکار پانے کے لیے کتی دل لگی کتی دل لگی مطلب اس کے کروڑا نوکر چاکر مہل بوجن کھان پان سونے چاندی کے برطن اور آبوشن رتنوں کی بتاو کتی دل میں ملے کتی دل میں ملے بھولا ایک ساتھ ایک ساتھ اب اس کا مطلب اسے کھانے کی پینے کی اب لکھو آپ لکھو جیسے چکرورتی کو بھرہ اسے موں کی دال کی چھنٹا گئی ارہر کی دال کی چھنٹا گئی چاول کی گئی کھچڑی کی گئی گھی کی گئی نمک کی گئی دال کی جیرہ حلدی دھنیا اب لگاتے آپ کتی چھنٹا گئی یہ اچھا لگے گا مل گیا مل گیا اب آپ کو آتما سمجھ میں بھی آجاتا ہے تو آپ حساب نہیں ملاتے اس نے دکھی بڑھ گئی اماندائی سے دیکھا جائے تو آپ سب کو آتما انگوہ میں آرہا ہے لیکن آپ حساب نہیں لگاتے مردوں کی طرح بنے رہتے ہیں تیرے نین کیسے آگئے اتنی اچھی بات سمجھ کہ نین کیسے آگئے کیا کرنے پندے جی تھکے ہوئے ایت ہاں سے لائے تھکا ہوگا دھروہ ہے تو انادینان جاگرات پربو ہے تو نین میں بھی نہیں سوتا آتما کیا کر رہا ہوں آتما نین میں بھی نہیں سوتا انادینان جاگرات تت میں تو پربو لیکھ تو صحیح میں سچ کہہ رہا ہوں آپ نے بہت بابو جی نے بہت سندلہ لئے لگیا نسکنٹک پتھ میں بسکنٹک بو رہا ہے بولیتا ہے کہ یہ ہے وہ نسکنٹک پتھ میں بسکنٹک نسکنٹک مہنے باہاں نسکنٹک ہے دروہ نسکنٹک ہے anubuti نسکنٹہ ہو ہی رہی ہے ہم تجھے کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے تمہیں ہو گئی ہو گئی پانٹے چیز پھڑی آفت کیا ہے پرابو سنتا سائی کیا گچہ دیکھتا سائی اچھلتی ہیں سکتیاں اچھلتی کیا ہے اچھلکون تو ہے نہیں سکتیاں یا مورتی ہیں ساری ساری اچھلتی ہیں سکتیاں اند نرمال پریائی کا بھروسہ آ گیا کیا بولا اند نرمال پریائیوں کا بھروسہ آ گیا اچھلتا بچھلتا کچھ نہیں بتاو نا اس کرنیا نے برمالہ ڈالی کیا کیا نہیں ملے گا اسے نہیں ایسے دھیر دھیر اچھلے گا کل کوئی کہہ رہا تھا سمبینک دیشت ہم تو دھیر دھیر ہوتا ہے آتما سجدان دھیر دھیر ہوتا ہے اس میں تو سمجھ لگتا ہے تھوڑا پریتی میانت کریں گے پڑھیں گے تھوڑا دے ٹو دے گریچویلی کیا ابھی تو ہوگا ایک دم تھوڑی ہو جائے گا کوئی ہم کہہ رہے ایک دم پربو تو ہم تو کہہ رہے تو پربو ہے نہیں نہیں وہ سیلی ہے سوانگڑ کی لیکن کھرے کھر تو بہو آگرو چھے آتما جیب ان اس کنڈک پتھ میں بس کنڈک بہو دیتا ہے گردی تو یہاں سے پر مارے تو ہے نہیں جاگ تو چلنا کیا ہے اب سیہتہالی سکتی پڑھنا میں نے دسکرس میں پچاس ساٹھ بار پڑھی ہوگی سیہتہالی سکتیوں پر ہو جائے کون سے پڑھی ہوگی بہت جب اسے پڑھتا ہوں میں اس کو پڑھتا ہوں پھر نوٹس منائے تب تجھے پکڑ میں آگئی ساری باز ہیں لیکن پھر وہی بہت لی بہت آپ کو سبجیکٹی پڑھائی کرو گے سیہتہالی سکتی بھی سمجھ گیا اب نائے بھی سمجھ گیا اب پھلا تو نہیں کام ہوگا میں کہہ رہا ہوں سیہتہالی سکتی ہوں میں تجھے سامان کا عبیرواب ہوا کی نہیں میں کہہ ہی سکتا ہوں سبھی لوگ بلکل دھیان سے سننو اس پیسل اگر آج کل وہ جمانہ ہوتے ہیں ہائی ٹیک ہاں تو میں اس میں آسے آسے کر کے دکھاتا ہوں یہ پوائنٹ آؤٹ کرو آپ سیہتہالی سکتیاں پڑھتے ہو سیہتہالی سکتی پڑھو سامان کہ آبیر بھاو کے لیے سیہتہالی سنے پڑھو پھر جو تمہیں چاروں نہیں پڑھنے پڑھو ہمیں نہیں معلوم دھروم نہیں چھوٹنا چاہیے گردی شریف کوئی ایسے کہتے تھے گیایک بھاو میں سادہ اوڑ دھراغ جی سادہ اوڑ دھراغ جی اب گیایک کہہ دو پاڑنامی بھاو کہہ دو دھروم کہہ دو جات نام تم کچھ بھی کرو یہاں تو گیایک بھی دھروم کوئی کہا ہے پاڑنامی بھاو کوئی دھروم کہہ ہے نام کہیں سے رکھو آپ جہاں سے آپ کو سمجھ میں جائے میں سمجھ لیے تو اوڑ تو راگ جی راگ جی کا کیا مطلب ہے سمجھنا یہ ہے آپ کو ہمیں سایلرٹ ہوگا رکھنا ہے میں پربو ہوں پربو سے نیچے نہیں اتنا گردی شریف تو دیکھو ایسے بولتے تھے بھولیلا بھگوان چھے پڑ چھے تو بھگوان نہیں او کیا گھر بھولیلا چھے پڑ چھے تو بھگوان تم کہا میں مچھا دشتی ہوں تو ہم کہیں گے تم بھگوان ہو بھلی بھول گئے مچھا دشتی کے کیا مطلب بھول گیا بھول گیا یہ تو بھول گیا کہ میں بھگوان پڑ چھے تو آئی بھاسنگی آری بھیا بہر مہی مہی پڑ او چلتی ہیں سکتیاں چیتنے مہی اپا 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 یہ عرصہ آپ کو کرنا پڑے گا اس میں کئی نہیں لکھا ملے گا میں نے تو سوڈ میں کہہ دیا اب کوئی بکلپ نہیں رہا اب کوئی چنتہ نہیں رہی اس کا نام اپا ہے اور اب تمہاری بھاسا میں کہوں تو آسان خیاد لوگ پرمان بکلپ میڈیا اے دھیان لگنا بڑی آف آتے ہیں بکلپ میڈیا کہتا ہوں نا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں تو بکلپ ہی نہیں آتا اے وہ بکلپ آتا اس کو بکلپ نہیں کہتے دھیان لگنا بہتے ہیں نیر بکلپ سوہ سمجھدن کا سمجھدو سمجھدو سب سے زیادہ بھرمنا ہے نیر بکلپ سوہ سمجھدن میں اوپنلی کہہ رہا ہوں بلکل سب سے زیادہ اے دی آپ کو آتماں گھر میں بادک ہے تو سوہ سمجھدن نام نیر بکلپ یہ نہیں سب سے نیر بکلپ سوہ سمجھدن تین بار اس لیے بول دیا کہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ انہ بکلپ نہیں آتے چار سنگیاؤں کے بکلپ نہیں آتے یہ بلکل جھوٹی بات ہے چار سنگیاؤں نے کمانا کمانا پتنی بچے بیاپار دھندا رات چلانا دیش چلانا یہ بلکل بکلپ آتے ہیں آتے ہیں جی سمجھ آتماں بھی ہوتی ہوتی اس سمجھ بھی ان بکلپوں کو نہیں روکنا ہے آپ نرک میں کوئی مریٹیشن سینٹر نہیں ہے اور نامہ کوئی کول کول روم ہے جہاں بیسے ایسا کوئی سمجھدرسن کے لیے ایک جگہ ادھا چلا جا یہ تیدر تو یہ کوئی مارے گا نہیں پیٹے گا نہیں کئی کئی اسپیسل کوئی جون نہیں ہوا پر ایسا ٹھیک یاد رہے جائے گا کسی پرکار کا یہ بکلپ آتے ہیں کھانا کمانا لڑنا جھگڑنا رونا چلنا نہ سب کچھ ہوتا ہے یہ نہیں رکتا میرے جاندے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سب کی پرشنے ہیں میرے پاس گھونگوں کے آتے ہیں میں ایک سانت جواب دے رہا ہوں سب لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں تو آرہا ہے کہ میں گیائک ہوں پر یا ایسے بینوں جو جو سب تم نے سب سنا ہے وہ ہی سب ہونے بھی یاد ہے لیکن پڑی جی انگووتی نہیں ہو رہی یعنی آپ کو کیسے پتہ لگا آپ کو یہ پتہ کیسے لگے انگووتی نہیں ہو رہی تو پڑی جو بکلتوں کم ہونا چاہیے بچ جہیں سے آئی بات میں نے بلکل خلا خلا کہہ رہا ہوں پہلے بھی دیکھ دو بار کہہ چاہوں کل بھی کہا ہوا ساید پہلے بھی کہا ہوا پھر کہہ رہا ہوں سمجھ اچھی طرح سے بے کلپوں کا آنا پاپ کا ہو جائے نہیں ہے بے کلپوں کے کال میں مجبوط گیاک دیکھنا یہ پرنے کا ہو جائے گیاکار کی بھرانتی مٹ گئی یہ پرنے کا ہو جائے گی گیاکار تو بڑھیں گے توفان آئے گا بھی گیاکار کا توفان آئے گا توفان آئے گا جیسے آگے بڑھو گے گیاکار بنے چار سنگیاں ہوگے کھانا پینا کمانا ہے اور زیادہ ہوگا اور زیادہ زیادہ ہوگا یہ کہہ رہا ہوں کم نہیں ہوگا گھٹے گا نہیں میں اس لیے کھولنا کھولا کہہ رہا ہوں جیسے میرے پوچھا بہت خوش ہوئے اس پریشن کے اتر سے کہ ہم تو اس لیے پریشان تھے جیسے ہم دھرم میں لگ رہے ہیں بلکل اچھی اس سے لگ رہے ہیں لیکن بے بھاو تو رکی نہیں رہے میرے بے بھاو روک نہیں میتھیا دشتی کو کھانے کی سنگیاں کم ہوتی ہے اچھا ایک سنگیاں دشتی کو کھانے کی سنگیاں پرول ہوتی ہے کیونکہ اس کا پرنی کا ہوتا ہے ساتھا بھیدنی کا ہوتا ہے اس کے سنگنن کی طاقت بڑی ہے سنستان پرول ہوئے ہیں جٹراغن پرول ہوئے ہیں چکرورتی کا کہاں لگاہی ہے سمسکتا ہے چکرورتی کا زندگی کا جانتا ہے گھوڑا ہوں نہیں تم ایک رانی رکھ باگو وہ چھان بھی آر رکھ لے گا اور نربی کلب نربی کلب بلکو نہیں سمجھ رہا کی پربو میں چاروں سنگیاؤں کو ایک گیا کار کھاتے میں ڈال رہا ہوں گیا کار بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن گیایک تو گیایک ہے اس کا نام نربی کلب پہلا کئی بار دستان دے دی اس لئے نہیں دے رہا ہوں درپن میں ٹیلی ویجن میں چاہ جو جھلکے ہم نربی کلب رہتے ہیں جھلکنا بند نہیں ہوا ہے جھلکنا بند نہیں ہوا ہے دھیان لکھنا لیکن ہم نربی کلب ہو گئے سوکشتہ بڑھے گی اور سوکشتہ بڑھے گی تو گیاکار بڑھے گی جیسے آپ آگے بڑھو گے موکشتہ بڑھے گی پہلا کونستان تلنا میں چوتھے کونستان میں گیاکار زیادہ جھلکیں گی چھٹے میں اور جھلکیں گی جھلکیں گے جب افسار ہوتا ہے نی اگنی جلاتے ہیں یا تیر مارتے ہیں وہ سوکشتہ بڑھے گی تو ایک دم جاننے میں آتا ہے جیسے آپ کو جاننے میں آتا ہے ایسے ان کو جاننے میں آتا ہے لیکن وہ گیاکار ہے بس ختم مہراج کی سامرت نہیں ہے ایسے سامرت سے منی ہے بھرابر سمجھنایا ہے کیا نہیں اپن کیا لگتا ہے وہ منی بانے کے تب ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا ایسی سامرت کا انوقع ہوتا ہے سمجھنایا ہے کچھ گیاکار ختم نہیں کرنا ہے گیاکار کے کال میں گیاناکار نربی کلپ ہے نربی کلپ کا مطلعہ سمجھنایا ہے کیا نہیں آیا ہے اپنے کو اپنی شروع میں سنکہ نہیں رہی یہ نربی کلپ ہوگئے بس کیا کہا اپنے شروع میں سنکہ نہیں ہے یہ نربی کلپ ہوگیا جسٹان تو نہیں جرورت میں دے چکا ہوں پہلے جیسے دانت پریشکہ میں دیا وہ پہلے کئی بار دے چکا ہوں اس آرہ کا وہ تو کر دیتا ہوں ایک کاروڑ پتی ارب پتی گھرپتی سیٹھ ہے اس کو رہنے کی کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن اس کی کنیا کا بیوائی نہیں ہو رہا تو چوبیس گھنٹے کہتا ہے مجھے تو ایک بکلپ حیران کرتا ہے ایک کہی نا مجھے ایک بکلپ بہران کرے چاہے ایسا ہی بہت پریشان ہے اس کنیا کی مائی جون کے مائنے میں مائی جون مائی جون مائی جون مائی جون مائی جون ایسا بڑیا گھرمی پوستر میں اس کی کنیا کی سگائی کرتی اور برات آ رہی ہے برات آ رہی ہے ایسی میں بیٹھ کے برات آئی گی سڑک پر کھڑے رہنا پڑے گا بیلکم کرنا ہے تو سڑک پر تو کنیا پڑے گا ایسا تو نہیں اپنی ایسی روم پر ملا لے گا دورے پر ادھر آ جائے دوڑ دھوپ کر رہا ہے محنت کر رہا ہے پسینا پسینا ہو رہا ہے کھانے تک ہے ٹھکا ہے نہیں پڑھ رہا ہے بہت بہت بلکل پریشان آپ کی بہت سے پریشان بہت میند کر رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر فل کول میڈینس ہے فل آنند چل رہا ہے نین نہیں آ رہی ہے نین میں بھی برات برات دکھ رہی ہے وہی لڑکا دکھ رہی ہے وہی ساری کام دکھ رہے ہیں بہت دینوں کام دکھ رہے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ کی بہت سامین حرام ہو گیا اس کو اس بیچ میں بھی ایک نیرکل سوا سمیدن کی دھارہ چل رہی ہے کہ بچی نپڑ گئی پوائنٹ پکڑ میں آئے گی نہیں ہے اس کا نام ہے نیرکل سوا سمیدن ایسے ہی مجھے آتما کے کلیان میں بالکل بھی کلپ نہیں بچا کب ہوگا کہاں ہوگا نہیں ہوگا جلدی ہوگا دیر سے ہوگا نہیں ہوا تو کیا ہوگا کرم بد نہیں مانا تو کیا ہوگا کرم مان کے بھرو سے بیٹھے رہے تو کیا ہوگا بھائی دبے بھائی دبے کوئی بھیکلپ نہیں ہے کلیانس کے لئے ہم نے درستان دیا چندہ مانی نیرکلپ ہے پوائنٹ آگیا نیرکلپ اس کا نام نیرکل سوا سمیدن بلاو بھی ہے کہ نہیں آتما ہی پرماتما ہے سبی کلپ کی نیرکلپ یہ تو ہمیں الٹی آفت پیدا کرتے ہیں بھیکلپ پیدا کر کے کہتے ہیں کہ نیرکل نہیں ہوگا نہیں پربو تو دروپ ہے پھر اسے سمجھو دروپ اسے کہتے ہیں جسے دروپ بنانا نہیں ہے دروپ سوڑا چندھی سمجھ میں آتا وہ تو میں پربو ہوں جسے پربو تو بنانا نہیں ہے ایسا پربو آنا دی آنند پربو کا نام پربو ہے سمجھ میں آیا آنا دی آنند پربو ہوں یہ جنرکل ہو جاؤ اب نینر کرو نہیں ہو تو پوچھو بار بار سم نہیں ہوا تو مجھے پتا یہی پرسنا ہے نہیں ہوا تو آپ کے بھلوں سے بیٹھے رہے وہ دوب گئے تو پربو تو کیوں دوبے گا بھگوان ہے تو میرے سمجھ میں پوچھتا بھی نہیں میں آپ کے بھلوں سے بیٹھ لوں بیٹھ جا کیونے تیرے سویکال لبدی آئی اس میں تم چک جائے یہ پھر ٹینسن تو پھری ہو جا کم سکم ٹینسن پھری ہو جا آیا سمجھ آیا پھر بولا ہی سکتا اور کیا کروں دشتان دے کے پھوچھ کر سکتا ہوں ہیرا کو ہیرا ماننا ہی چھو سمجھتا ہے ہیرا کو ہیرا ماننا ہی سمجھتا ہے اس میں پھوچھ کرنا ہے کیا جیسے ہیرا کوش نہیں کرنا مان نہیں ہے تو یہیسی آتما تو آنا دین پر میشوار ہے دروب میں یہاں ہے کہ اب تو کوئی سے لے لوں مجھے تیرے سب دی بیا کرتے ہیں تھوڑے بولنے لیکن کیا کریں گا آپ کی بھی بولنے پڑتے ہیں اپنی ستنا میں کوئی سنسا ہے نہیں بس کتم ہوگی تو ساب کچھ ہونا تو چاہیے اب جہاں سے کھڑی ہو جائے کچھ ہونا تو چاہیے تو کیا ہونا چاہیے دروب میں کچھ نہیں ہوتا پریائی میں ہونا چاہیے تو ہوئی رائے ہوتا کچھ کہتا ہے میں نے کچھ کہا ہے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہوں دروب میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے پریائی میں تو کچھ ہونا چاہیے تو وہاں تو کچھ ہو ہی کہا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ تجھے دیکھے گا نہیں یہ ہے تھوڑی یہاں پر لیکن ہم تو جائے کرنانیوں سے سمجھا سکتے ہیں جیئے سی تو دروب سویکار کرتا ہے پریائی میں درسل مہینی کی سطح میں اب کرسل ہوتا ہے سیدھا سمجھ درسل نہیں ہوتا ہے کب؟ جب تو خوش ہوتا ہے کہ میں آتما ہوں جب تو خوش ہوتا ہے نے کہ میں آتما ہوں دروہ ہوں گیایک ہوں مست ہوتا ہے مجھے چنتہ نہیں پریائیوں کی جب آنا ہو آ آ اسی سمیہ ستر کوڑوں کی دھاڑ 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 گرتی اب دکھتی تو ہی نہیں دکھرتے آپ کو تو برچ واج سمیق درسان چاہیے ایسا لگا دی پھر انتانی باندھی ٹوٹ 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 کر رہے ہیں ایسے کرو جائے ہیں پپو ہو تم بالکل آرے پرابو ہوتا ہے نے کڑنانیوں میں لکھا ہے اسی لیے کڑنانیوں کی چرچہ کے معاملے میں آجیا سمیقت ہے تو بچہ نہیں کرنا دیکھو ایک بات کاؤں سرال دشنا آپ کو کینسر یا کوئی سی بیماری بکھا رہی ہے کوئی سی ہے کوئی سی بیماری ہے ٹھیک ڈاکٹر نے آپ کو اتی تی 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 گولیاں پکڑا دی جو بھی دوائیں دے دی چھچھٹوٹی آرے دے دیکھیں دے دے دواری سمیم ہیں دو گولی سارے دواری domains د 생یtim آپ نے دو گولی نکالنے کیسر سامینے چھچھٹوٹی دوھتی بچے دکھے گیا ہرتگی گولی rápido آجانا drei دن مائے کیوں سے پتا تین دن میں ٹھیک anantanman چی اب psychologist سنگمان ٹھیک مجھے دیکھنا چاہیے گولی کھاتے سی کچھ دیکھنا چاہیے کرنا نیوگ مطلب آجیا سامنے تو بسواس کر جو دھرپ کے گیت گاتا ہے جو دھرپ میں مست رہتا ہے دھرپ سوچتا بھی ہے بچارتا بھی ہے آپ کو کچھ نہیں بارا مت ہون دے آپ تو اس ہی مستی میں رہو میں بھگوانوں 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 موک شوہ دے میری سلیلی آپ سلیلیم کھاں گے نگوچ چل گئی تو بھگوان مر جاؤ چاہاں مر کیا گئی کیسے بسواس دلائے پر بھگو انہیں تو لیا گرنٹ ڈھا گے ہم سمجھا دیتے تیرے پتہ نہیں کیسی پڑھائی ہو میں پھر کہہ رہا ہوں کرنا نیوگ بھی سامن کے عبیر بھار کیلئے پڑھ کرنا نیوگ بھی سامن کے عبیر بھار کیلئے پڑھ ایک چلی ہے کیا کرنا نیوگ کو ہم سری سے جوڑ دیتے ہیں منبچن کائے سے جوڑ دیتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کرنا نیو پڑھتے ہیں کرم ہی کرم دیکھتے ہیں ایدھر کا کچھ دیکھتے ہیں نہیں میں بلکل گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جنوانڈی کے سامنے جو دھرپ کی بیچار بھی کرتے ہیں بیچارنا بھی کرتے ہیں آگیا سے بلکل ہم نشید ہوئے میں موک جا رہا ہوں کل میرے بچوں سے کہہ رہا تھا بول دو ممی کو موک جا رہا ہوں مجھے آتما مل گیا مل گیا کیا دیکھتے ہیں تمہیں بولنے میں کیا دیکھتے ہیں پرسند ہو جائے مدیت تھا کرنا نیو پڑھا تکھا دیکھتے ہیں آپ کو بتائیں انتر مورد میں ہوتی ہیں سو بھو میں دس بھو میں دس گھنٹے میں ایسے نہیں لگا سیکنڈ کہہ رہے جی باتا جی اب بھروس ہی نہیں ہمیں دیکھنا چاہی جو اندری پرتیکش کے بھروسے بیٹھے ہیں انہیں سمیہ دے سن کبھی نہیں بھائی تین دن میں صحیح ہو جائے گا تیرے بخار جو بھی کچھ بیماری ہے ہوتا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا اپنے کو ہوتا ہے دستان دیں اب ہی تو وہ دستان بھی نہیں سمجھا جو دوں گا میں اب کیا کریں گا اب تو سوفٹوئر کے جنیئر کے دستان دیں پڑیں گے کیا پہلے جو مانے پتھر آتے ہیں ایسے پتھر یہ لگاتے تھے پہلے پتھر ڈالتے تھے تو ان کی فرسیاں مناتے تھے تیس نمارا تو پہلی بار میں کچھ نہیں ہوا تھا ہوا تھا ہوا تھا ہوا تھا ہوا کیا نہیں ہوا ایک ہوا 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 رہا ہوا 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 جو کچھ نہیں معلومتا کہ ابھی موقش ہو جائے رہا تجھے تو بہت جم کے کہہ رہا ہوں یہ بات لیکن کل لوگوں یہ نہیں سمجھ میں آئے گی بلکل اور جنہیں نہیں سمجھ میں آئے گی بے ایسے ہی ہیں جنہیں میں بتا رہا ہوں دیکھو کن کن کو سمجھ نہیں آئی ہوگی ابھی جشتہ دے رہا ہوں سر دی دور کرنے کے دو اپائے سر دی دور کرنے کے دو اپائے ایک اپائے تو ہے کہ اپنے امی بی ایس کل لیں سر ال اپائے بیس بائی سال پڑھائی کرو ایم بی بی ایس بن جاؤ سر دی دور کرو اور ایک اپائے ہے کہ جس نے ایم بی بی ایس کیا اس کی مان لے بلکل رہا کن مت لگا بے جو کہہ رہے بس کہہ رہے کچھ مت کر گردیا نے کتنا صاحب صاحب کا ہے nothing to do nothing to change nothing to think غلط بول رہا ہوں کیا بولے تین بات کے انگلیسوں بول دی میں نے بس اتی بات ہے اکرتا کرتا کرم ادھیکار میں اتنے ہی تو بولا ہے آپ کی بہا سامنے بولتے تو سمیش آریوں ہیں ڈرہو کرم سے بھند نو کرم سے بھند بھاو کرم سے بھند یہی تا ہے ڈرہو بھاو نو کرم اس کا کیا مدلہ ہے تینوں کی چندہ نہیں کر اور تین کے سیوہ چوتھی چیز جاننے میں آتی کیا ہے nothing to do nothing to think nothing to change اس سے سر الور کیا ہو سکتا ہے میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں بالکل اسپیسل نہیں ہوں نہ میں اسپیسل دھیان لگاتا ہوں نہ کچھ نہیں کر رہا ہوں کچھ میری بچے جانتے ہیں سب چوبیس گھنٹے دیکھتے ہیں بلکل میں کچھ اسپیسل نہیں ہوں لیکن جو پیاتی تھی میں آرہی وہ ہی آپ سے کہہ رہا ہوں جب بھی گردین میں اتر دیا کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے آپ پھر بھی نہیں سمجھنا آرہی نہیں نہیں وہ آٹھ گھنٹہ پڑھنا چاہی پھر بھی چڑھنا نہیں ہوگی پھر بھی یہاں چلے گئے مان بچن کائے میں میں پانچ گھنٹے پڑھا گھر میں بھی کائے گا آپ کو بتایا آپ میں سے جتنے لوگ سمجھنگ دشتی نہیں ہیں میں اسی ہی بات کا گھر کرتے ہیں مان بچن کائے میرا فائن چار گھنٹہ سامڑو چھوں مدر جاتا ہوں پوزا کرتا ہوں پاہٹ کرتا ہوں بردباس کرتا ہوں کھارا پیتا ہوں میں نے انہوں نہیں وہی دے کی کریہ میں مغنطہ کریں اسی لئے ہمیں بھلو سے نہیں ہوتا ہے کوئی ادھی گھردیا کو پراوچن نہیں سونے تو سمجھنگ دشتی ہو سکتا ہے نہیں بھر کیوں نہیں سمجھنگا کانمال ہے کیا وہ تو پندی جیسا سوچند نہیں ہو جائیں گے تو ہو کے دکھانا تو چلے پرو بہت مجھدار بات نہیں سمجھنگا تو پوچھ لے میں نے کانونہ آتی اس لئے بات کرتا ہے مجھے دکھیں دکھائی دیتے ہیں لوگ کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا کب ہی نہیں گنا بھگیا سب ایک طرف کیا ہے چن تھا نہیں کریں تو مت کریں میں نے دس لکھن پر میں دو آر سا پیلا کی بات ہے انہوں سو سانتانمی چھانمی تب کی بار ہے چورانمی کی بات ہوگی انہوں سو چورانمی کی بات ہوگی کوالی بے پڑھا رہا تھا تب گیا اس لئے 90 سے چورانمی ہوگا میں نے کہا اچھی مستی چل رہی ہے دو پیر میں دس لکھن پر میں تو یا بھائی نے پوچھا تو ہم کچھ نہیں کھا رہے ہیں میں نے بالکل مت کرو سمجھ گئے لگتا ہے نہیں تو پھرم کچھ نہیں کریں کہ بالکول کچھ مت کرو لیکن دھیان لگنا کچھ مت کر ہوتے ہوئے میں مست رہے ہوتے ہوئے مست رہے ہوتے ہوئے میں ہوتے ہوئے میں مست رہے اب بہت سانتی سے پراتمانی اپڑنا انجان چور کو کچھ نہیں کیا کتی دیر میں کائے پلٹ ہوئی اس کی پتہ ہے تم کو ایک سادو سے اتنی بڑی گلتی ہوئی ردر کی اوتپتی جاسی کچھ نہیں کیا آچانے نہ ڈانٹا نہ پھٹکا رہا نہ کچھ کر رہا وہ آیا اس نے بتا دیا آج میرا غدہ بھاو ایسا ہو گیا ہے بہت بڑی مشٹیک ہو گئی ہے اچھا ٹھیک پراشت باپس دکھشا کیا ہے جی ردنگر ساکھا چار جی میں لکھائے اچھا جی بھاو کے دوست ہونے کا کیا چمبہ ہے پڑھ لو آپ قرآن پرسوں کے جیوان چیت پڑھ لو اچھا جی بھاو کے ہونے کا کیا چمبہ ہے آنند کی بات تو ہے کہ اس کال میں بھی تیرا پربوسرک شہد ہے انجان چور ہے کم آن کم آن پھلا کم آن جو بھی ہو بتا آج آپ آچار کے پاس جاتے نہیں آچار کن کن بیو ایک بار بھی یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا کیا گلتی کی پرابو تم نے ایک ہی گلتی کی تو پرابو یہ نہیں جانتا بس آجا آجا تو پرابو تجھتے ہی نہیں مالوں بس کیونی سامر میں نے کھایا اچھو کھایا ہی نہیں تو آتما ہے کھانا مانا تو یہ سب بات کی چیزیں ایک گیایک سے چھوکا ہوئے بیکتی سے کونسی گلتی نہیں ہوگی ٹوٹا مجھے سامر نے کھتے کھلے جے کے ساتھ لگی ہوگی سب تو بھی آسان سے بھی بڑا پاپ جانت کر کے مرچہات کو پہلے چھوڑایا بہت گلتی ہو بہت گلتی ہو بہت گلتی ہو چپ گلتی ہو تو مجھے سب پتا تینے کیا گلتی کی ہے پہلی گلتی تو پرابو ہے تو گیا ہے کہ تو دروب ہے تو سرکشت ہے تو جب اتنی بات کی خور نہیں اس اتنی دری گلتی باقی کوئی گلتی نہیں سچ بتائیں بھگوان بننے کا بھروس آئے گا یہ پاپ تو یہاں سے چھوڑ جائیں گے بالکل چھوڑ جائیں گے نہیں ہو تو ہمیں پاس آکے دیکھ لینے تو ریالی آکے دیکھ لینے پاپ اسے نہ چھوڑے تو بول دینا میں نے آج تو پاپ نہیں چھوڑا ہے کسی اور پنڈی سامنے میرے نہیں چھوڑا ہے آپ کو بیزواز ہی نہیں ہوگا کہ پنڈی سامنے مجھے کبھی پریدنا نہیں دی انہوں نے آتما کی پریدنا دی میں سچ کہتا ہوں آپ کی جنوانی ساکچی میں پنڈی سامنے مجھے کبھی ایسا نہیں گا بیٹا اب تم آگے بڑھو اب تم پردیما لے لو اب تم ایسے کر لو بالموڑا نابی میں نے اپنے آپ ہی کیا انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے کہا بیٹا اے تمہیں پروہامنا کا راگ ہے تو کوئے کے پانی کا نیم لینا یہ سکا میرے میں نہیں جا سکتا کوئے کا پانی کا نیم ہے تو میں نہیں جا سکتا اٹ پیرا گی کا نیم نہیں لینا لیا تو ہے میں نے لیا ہے لیکن انہوں نے نہیں کہا کی ٹھول ہے سکت چھوڑ دے گھی چھوڑ دے گھڑ چھوڑ دے ایسا گھڑ گھی کٹا کر یہ نہیں بولا ہوں میرے کو کٹا یہ ریال کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے چھوڑ دیا میں نے تمہیں منہ نہیں کہا کیا خانے لگ ہے یہ نہیں کہا لیکن ہاں انہوں نے پریلی پریدنا اور انتم پریدنا میرے کو آتما میں جب بھی گیا ہوں ان کے پاس دو دن تین دن ایک دن ان کے پاس جب جب بیٹھا ہوں گرند کھول کھول کے دکھا ہے دیکھو آتما دیکھو ہر پننے پر آتما دکھا چار اونیوگ میں آتما دکھا ہے اسی لئے تو میں پھر کہہ رہا ہوں میں کچھ اسپیسل نہیں کرنا ہوں اور تمہیں بھی کچھ اسپیسل نہیں کرنا ہے کہ آنند کرنا سیکھ جاؤ کہ ہم موک جا رہے ہیں لکھو آج پہلی ڈائیڈی کا پہلا پننہ پہلی لائن ہم موک جا رہے ہیں میں موک جا رہا ہوں سب موک جا رہے ہیں سب موک سے اس لئے کہہ رہے ہیں ان کی بھی چنتہ نہیں کرنا ابھی کتنی پتنی ہیاسی بیٹھے ہوں گے ان کا پتی نہیں آیا ہوں گے آج کا پروچن بھی اوہ سن لیتے تو بیوی چلے جاتے ہیں موک اے تو بیوی جانے والے تو چکر مت چلا اور اتنا بیکل پہ بھی آجائے تو ابھی چلے جائیں پھر سے بولو ٹوٹر مل جی کی بھانسہ سب تبیسن سے بھی بڑا باپ جان کر پہلے چھوڑایا ہی میں پربğ ہوں یہ بات پہلے میں پہلے ماں تو سب کارے کیا کارے کیا کچھ نہیں کرنا اتنا نیڑنا کر کہ میں پریپورن ہوں ہاں سے ب Dell di ہے کچھ نہیں کرنا کہ پریپورن ہوسکی کچھ نہیں کرنا اس لئے کچھ نہیں کرنا چسے اب درگگون پریوجہ بہت بہت ماتھا مارتا ہیں پریوجہ میں تو کچھ کرنا ہے پریوجہ میں تو کچھ کرنا ہے تو اس کا بھی درگوان اتر دے دے کل بھی بتایا تھے ہالکہ یاد ہوگا آپ کو تین کال کی پریائے کھچے تھے اس میں کیا کرو پھیر بھار کی اس کے نام پریپونہ سمیق درسن ہونا پریپونتا نہیں ہے پریائے اپنے سمائے میں ہوتی ہے یہ پریپونتا ہے کیا بولا سمیق درسن کرنا نہیں کرنا ہونا نہیں ہونا یہ آتما کی پونتا نہیں ہے آتما کی پونتا تو یہ ہے اب ہمیں پریائیوں کی جرگت نہیں ہمیں معلوم ہے سہی سمیق پر ہونے والی ہے بہت بڑی دستان تھی دے 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 اور تو کیا دستان تھی دے سکتا ہوں میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں ریل گاڑی میں ٹکٹ لے گے آپ بیٹھ گے سونگڑ سے اب سیدھے سمیق درسن کرنا ہے تو آپ ہر میں انچی ٹیپ سے ناپتے ہو کتنے میٹر آگے کتنے کیلومیٹر آگے کون سا ہشترے سے ناگے آرے ہوگا کتنے میرے پہنچے گی اگر ماں نہیں پہنچ جاتا تو نہیں پہنچے گی تم پہلے سے ماتا مارتی ہو بائی دائی لیٹ ہو گئی تو بائی دائی ڈرلڈنگ ہو گئی تو بائی دائی ایک سیدنٹ ہو گیا تو نہیں پہنچی تو ان نے تو لکھ دیا اتنے بجے پہنچے کی نہیں پہنچی تو میرا کیوں مار رہا ہے نہیں پہنچے گی تو نہیں پہنچے گی چھو میٹھا دیں وہ تا позволوں ہوتا ہے نہیں Popular для�bir جانے کا ٹائم نکی ہے کیولگی آن میں نوند ہے دیکھائیں فلسٹیکہ میں کیولگی آن میں نوند ہے کس جیب کو کم موکش ہوگا ہمارے لئے نوند ہے ہمیں موکش جانے کی چندہ نہیں مجھے پریائیم کی ضرورت کچھ نہیں کرنا اس کا نا پریپونتا پریپونتا کی لمبی چوڑی بھی آنکھیں مت کر تو اب آپ بھی کہا سکتے ہو کہہ سکونے ہوا مہے آنند اپرام پا بتا سکتے ہو آج کی پریپونتا کی آدھار سے کہہ سکونے ہی کہہ نہیں سکتا ہوں مجھے اتنا آنند ہوا ہے تو کیا کیا آنند ہوا ہے ہری کام ہی ختم ہوگیا پورا کام ہی ہوگیا کاؤ یا کام ختم ہوگیا آپ تو کچھ کام ہی نہیں بچا سمیق دسان کب کرو گیا ہاتھ کھڑ کرو آپ تو ہمارے کام ہی ختم ہوگیا موکش کب جاؤ کام ہی ختم ہوگیا دکشا کب لوگ ہمارے کام کھتم ہوگیا تھبا یوگ تھا تھبا یوگ جب تک میں بھی چھوڑنے کی کوشش کرتا تھا میں پریسان ہوتا تھا وہ چھوٹنے کا سمیہ آتا گیا تو چھوٹے گیا آپ نے آپ کی چھوٹے گیا میں ریال کہہ رہا ہوں ہی بات میں نے کوئی چیز کھینچ کے نہیں چھوڑی سوچ کے نہیں چھوڑی تینسن کر کے تو چھوڑنے کی بات ہی نہیں آتا چل آگیا آج میں سوچتا ہے بچے لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے لگتا ہے آپ کا جیوان بڑا کٹھے ہیں مجھے لگتے ہیں مجھے لگتے ہیں مجھے لگتے ہیں ایک سیکنڈ بھی کل نہیں آتا کہ کوئی کٹھے ہیں کوئی کٹھے نہیں نہیں ہے بلکہ اب یہ کٹھے لگتا ہے پنچ کلیانک میں جانا بھیڑ میں جانا اب یہ بات بول رہے تھے یہیں آکے ٹھر جاؤں ہمارے کمرا سب کے فیلیٹ تو بہت ہے میرے لئی خالی تو میں نے کہا میں یہاں نہیں آؤں گا کہ آؤں گا تو دن بھار کوئی کٹھے میں آئے گا تو ہمارا تو ٹائم خراؤ ہوگا ہمیں اس لئے جنگل اچھا ہے بہت اچھا لگتا ہے اکیلے میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے سمجھے آیا بیچار کرنا بھی ٹھے ہم نے تو دیکھا ابھی ایک گھنڈہ میں پھٹا پھٹ بول دیا بہت بھاری پر بچان ہے بہت سہیز ہے بہت سرل ہے ایک کام تو کر سکتی نا آنند موکس ہو یا نہیں ہو میں تو کس کی انتاک ہو جاتی ہے انتاکوڑو کوڑی کس کی ہوتی ہے جو آنند کرتا ہے چار گھنٹہ پڑے چار گھنٹہ میں سامان کا ویروحاو کا آنند چار گھنٹے کا آنند تو تو بند ہوگا چار گھنٹہ روش ساس پڑھنا سننے کا آنند بند کا کارن ہے اور چار گھنٹے پڑ کر یا آدھا گھنٹہ پڑ کر ایک گھنٹہ پڑ تو تمہیں ٹائم ہو میں تو پربو ہوں میں تو دھرو ہوں میں تو بیائک ہوں پہنچھو یہاں لوگ اکفال ہو گئے آپ نے کو بیچار کرنا آم نماشر دی